اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہراج کی تعلیم شہبات آپ تمام بچوں کے ذہن میں یہ سبق ہے تو چلیے اس سبق کا دوسرا اہم نکات ہم دور کریں گے تو آپ تمام کو اس سبق کا جو دوسرا نکات ہے وہ دھیان سے دیکھنا ہے اور بغور سننا ہے تو سب سنیں گے شہبات آپ بہت اچھے بچے ہیں آپ لوگ کائے سے سنتے ہیں شہبات کان سے سنتے ہیں بہت اچھا جواب دیا آپ نے چلیے اب دوسرا اہم نکات یہ ہے ہمارا کی پونہ شہر کی کائے پلٹ تو پیارے بچوں ہم دوسرا جو نکتا ہے پونہ کی کائے پلٹ کیسے ہوئی کیسے یہ شہر اجڑا ہوا تھا پھر شادی راجے نے اس شہر میں ججبائی اور شواجی مہارات کو بھیجا اور وہاں کس طرح یہ شہر اچھے سے آباد ہوا اور یہاں شہر میں معبود گائے بنی اور عبادت گائے بنی اور جنگل سے جو جانوار آتے تھے ان کا خاتمہ ہوا اس طرح سے یہ جو پونہ کا کائے پلٹ ہے اس سبق میں دوسرا اہم جو نکتا ہے اس میں ہم مکمل معلومات حاصل کریں گے آپ تیار ہیں چلیے اب ہم اس کو مکمل پڑھتے ہیں پونہ کی کائے پلٹ ججبائی اور شواجی مہارات پونہ آئے پونہ آتے ہیں شواجی مہارات کو شونیری کے قلیے میں گزار ہوا اپنا بچپن یاد آنے انہیں پھر سے سہادری پاہلی کی چوٹیا نظر آنے لگی اور وہ بڑے سب دیکھ کر انہیں بڑی مسرک ہوئی اس زمانے میں پونہ اتنا بڑا شہر نہیں کا جیسا کہ آج ہے شاجی راجے کے دشمنوں نے یہ گاؤ برباد کا ڈالا تھا گھر اور مابد ٹوٹ گئے تھے پھیت جڑ گئے تھے دشمنوں سے ڈر کر لوگ گاؤ چھوڑ کر چلے گئے تھے جگہ جگہ جنگل اگائے تھے اور بستیوں میں بھیڑیے کا خوف تھا اس طرح اونہ شہر مکمل طور سے برباد ہو چکا تھا جب جیجا بائی اور سیواجی مہراج کے خونہ میں قیام ہوا تو آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کی حمد بنجی جیجا بائی نے انہیں بلا کر پسلی دی تب کہیں جا کر لوگ خونہ میں آ کر رہنے لگے پھیتی باری پھر سے شروع ہو گئی جیجا بائی نے محبودوں کی مرمت کروائی ان میں پھر صبح و شام عبارت ہونے لگی گاؤں میں چہل پہل ہو گئی اور اونہ کی رونت دوبارہ لوٹ آئی سا sommتزاد موسیقی ندم موسیقی موسیقی